ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل اب آج جو شبہ کازال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بڑی کشمہ کش ہے جس میں بڑے دو رائے ہیں لوگوں کی اور وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں داڑی رکھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے تو ہم کو داڑی رکھنے کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے سنت ضرور ہے یہ لیکن قرآن میں اس کا کہیں نہیں ذکر آیا تو یہ فرمائیے کہ یہ اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتی ہے اچھا شبہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ لوگ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن میں تو داڑی رکھنے کا کہیں ہکم نہیں ہے کیوں رکھتے ہیں تو ان سے میں درخواست یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی تو نہیں کہ داڑی مڑاؤ تو کیوں مڑاتے ہیں تو اگر ہکم نہیں تو مڑانے کبھی نہیں ہیں اور داڑی آنا تو نیچرل ہے اب نیچرل چیز کو اس کے خلاف کرنے پر آپ کو دلیل کی ضرورت ہے کہ آپ جب مڑا رہے ہیں اس کے خلاف فطرت کے خلاف کر رہے ہیں تو دلیل آپ دیں کہ قرآن میں کار لکھا کہ داڑی مڑاؤ جب قرآن میں داڑی مڑانے کا ذکر نہیں داڑی رکھنے کا ذکر نہیں تو اس کا مطلب ہے اب کیا کریں کوئی اور سورس ڈھونڈے پہلی بات تو ہے کہ خود قرآن کریم کے اندر اس کا حکم موجود ہے اس کا حکم بھی موجود ہے مثال بھی موجود ہے مثلا حکم یہ کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ایک آثارٹی ان کو دی وہ یہ دی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ کہ یہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنُفَنْتَهُ جس سے تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ تو یہ آثارٹی نبی کو دے دی قرآن نے اور نبی نے ہمیں داڑی دی کہ داڑی رکھو خود عملی طور پر رکھے بھی دکھائی اور حکم بھی دے دیا رکھو کیونکہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اوفر اللہ وحف شواری نبی نے فرمایا کہ اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو کٹواؤ یہ حکم فرمایا بخاری شریف کا تو گوئے کہ قرآن نے جو بات کہی تھی کہ جو نبی کہہ دے اس کو کرو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ تو گوئے کہ نبی نے ہمیں کہہ دیا کہ داڑیوں رکھو تو یہ رکھنا قرآن سے حضرت ہوا کیونکہ اصل میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے اتنے جزیات ہیں کہ قرآن سب پر اگر حاوی ہونے لگے گا تو قانون کی کتاب نہیں رہے گی آپ جانتے کہ قانون کی کتاب بلکل ایک گوئے کہ انڈیکس کی طرح ہوتی ہے اب آگے تشریحات میں ساری چیزیں آتی ہیں اب جزیات پر اگر حاوی ہو تو قانون کی کتاب نہ رہی بنا دیا کہ یہ نبی کو اتھارڈی بنا دیا اس کو ہم نے ظاہری باطنی قرآن سے بالکل معمور کر دیا ہے اب یہ جو دے گا گوئے کہ قرآن دے رہا ہے روز مرک کی ساری باتیں انہوں نے بتا دی تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ داڑی رکھو کیونکہ نبی نے فرما دی اور پھر شواری موچوں کو موڑاؤ اور پھر داڑی نہ رکھنے کا بھی عمل نبی سے ثابت ہو گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کے دو قاسد آئے دو قاسد آئے اور انہوں نے داڑی مڑائیوی تھی آپ نے جب دیکھا تو آپ نے یوں چہرہ پھیر لیا کیونکہ آپ کی ایک مربوت اور مزاج کہ یہ تھا کہ آپ ناگوار سمجھتے تھے تو اس کے موہ پہ تان تشنی کی وجہ آپ چہرہ پھیر لیتے تھے تو اس طرف سے آگے انہوں نے سلام کیا تو آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا پھر وہ ادھر آئے تو اب آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ داڑی مڑائنے کا کس نے کہا تھا یہ داڑی کو مڑائیوی ہیں تو وہ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داڑی مڑائیں اور موچے بڑھائیں یہ بات کہی اس کے کاؤنٹر کرتے ہوئے نبی نے فرمائے ولیکن اماری نہیں ربی لیکن میرے رب نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ ہم داڑیوں کو بڑھائیں اور موچوں کو کٹوائیں تو نبی یہ اللہ کی طرح منصوب کر کے کہہ رہے کہ اللہ نے حکم مجھے دیا کہ ہم داڑیوں کو بڑھائیں موچوں کو کٹوائیں اس کا مطلب یہ وہ بھی وحی کے ذریعے سے حکم ہے کہ آپ داڑی رکھو رکھیں اور وحی دو طرح کی ہے ایک وحی مطلوف جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کریم اور ایک وحی غیر مطلوف جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لئے کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ حکمات آتے ہیں نبی اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں وہ غیر وحی ہے غیر مطلوف تو گویا کہ داڑی کا رکھنا بھی وحی سے ثابت تو لہٰذا اس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں اس لئے قرآن سے بھی داڑی ثابت ہے اور پھر اس کے اندر ایک مثال بھی دی نمونے کا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت حرون علیہ السلام جو آپس میں تنازہ ہوا کہ جب وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ گوہ سالہ بچڑی کی پوجہ کرنے لگے بنی سرائل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں جو کوہتور سے واپس آئے گمرہ دیکھی قوم تو حضرت حرون کو پکڑ لیا ان کے سر کے بال اور داڑی کو پکڑ کے جھنجوڑا تو اب داڑی پکڑنے کا مطلب ہے کہ داڑی اتنی بڑی تھی کہ پکڑ میں آتی ہے مٹھی میں آ رہی ہے اگر وہ بالکل نہ ہوتی تو داڑی لہیہ کا لفظ ہی نہ ہوتا تو اس کے جواب میں حضرت حرون نے پھر یہ بھی کہا فرمایا یبنا امی اے میری ماں کے بیٹے یعنی عنوان ایسا اختیار کیا تاکہ ان کے لئے میں نرمی آ جائے کہ یہ بھی میری ماں کا بیٹا ہے میں بھی تو میں یہ کیا کر رہا ہوں تو یہ الفاظ یبنا امی اے میری ماں کے بیٹے لاتاخذ بلہیہتی ولا بیراسی آپ میری داڑی اور بالوں کو پکڑ کے جنجوڑے نہیں یہ دشمن ہنسیں گے تو لہیہتی اس کا مطلب ہے کہ حضرت حرون کی داڑی تھی تو اس کا مطلب ہے نبیوں کی داڑی ہے تو داڑی ہونا خود نبیوں کی وہ خود قرآن سے ثابت ہے حضرت موسیٰ کی داڑی سب کی داڑی تو نبیوں کی داڑی پھر نبیوں کے بعد اولیاء کو دیکھ لیں صحابہ کو دیکھ لیں اور محدثین اور جو اولیاء کاملین آج تک دنیا میں کوئی بیعثہ اللہ کا ولی نہیں جس کی داڑی نہیں اس کا مطلب ہے داڑی ایک ایسے شاعر اسلام میں سے ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی اور کوئی بھی قرآن سنت کا جو حامل جائے وہ اس سے آری نہیں ہے لہذا یہ ایک دھوکہ ہے یہ مغربی دنیا کے ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی قرآن میں داڑی کہاں ہے تو قرآن میں داڑی مڑانا بھی تو نہیں ہے تو مڑائے کیوں جب آپ کو قرآن کی اتنی فکر ہے تو داڑی جب آگئی تھی تو مڑانے سے پہلے قرآن میں ڈھونڈتے کہ یار کہیں مڑانے کا ذکر ہو تو میں عمل کروں جب نہیں ملا تو پھر آپ چلنے دیں نیچرل ہے تو اس لئے جائے ان کو دلیل کی ضد پیش آئے گی کہ وہ ثابت کریں کہ داڑی کیوں مڑاتے ہیں باقی ہمارے پر دلائل موجود ہے حضرت آج کل داڑیوں پر جو بات ہے آج کل تو بڑی فیشنیبل قسم کی داڑی ہیں لوگوں نے فیشن کیلئے داڑیاں رکھ لی ہیں اور خاص خط بنائے میں تو کیا وہ داڑیاں اسلامی حساب سے جائز ہیں یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا دیکھو وہ جو میں نے آیت پیش کی کہ لا تاخذ بلہیت داڑی کو نہ پکڑے وہ مٹھی میں آگئی اس کا مطلب ہے اتنی بڑی ہو کہ مٹھی میں آئے اس لئے ایک مشت داڑی جانا اس کو سنت قرار دیا کہ آپ ادھر سے پکڑے مٹھی میں آجائے تو ایک مٹھی تک کی داڑی بڑی ہونا ضروری یہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ بڑی ہوگی تو آپ کو خط بنانے کی اجازت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بنایا بہت سے لوگ نہیں بناتے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اتنی بڑی ہو جاتی ہے وہ بھی مناسب نہیں امام مالک رحمت اللہ نے تو سختی فرمائی ہے کہ خط بنانا واجب ہے ان کو بنا چاہیے کیونکہ داڑی کی سنت خوبصورت بھی تو لگے چہرے پہ سجی بھی انسان کی شخصیں لگے ابھی آپ یہ سنت امام مالک بڑی ہی جا رہی ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے نہیں اسے نبی نے اس کو جہے آپ نے خود عملا اس کو خط بنایا لیکن ایک موشت ہونی چاہیے ایک موشت سے کم نہیں ہونی چاہیے اور وہ کہاں سے کہاں تک ہو یہ جو یہ اٹھی ہوئی ہڈی ہے یہ یہاں سے اور نیچے یہ نرگٹ ہے اٹھی ہوئی ہڈی ہے تو یہ اتنا حصہ یہ داڑی ہے اس سے نیچے آپ صاف کر سکتے ہیں اور اس سے اوپر آگیا گالوں پہ بال آگیا یہ صاف کر سکتے ہیں باقی ایک موشت آپ کو داڑی رکھا یہ واجب ہے اس کے علاوہ جو لوگ فیشنی داڑی رکھ لیتے ہیں وہ فیشنی داڑی ہے تو وہ داڑی کی ایک طرح کی توہین ہی ہے اس سے ان کو بچنا چاہیے موسیقی